موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں نصرین بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اخوت نیوز لاہور شہر شہروں میں بے مثال شہر جس کی پوری دنیا میں دھوم ہے ہر کوئی اس شہر کو پہچانتا ہے جانتا ہے اس کی وجہ اس کی تاریخی امارتیں ہیں لاہور شہر کے کونے کونے میں ایسی ایسی تاریخ بکھری ہے کہ جو بہت سی کہانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں بہت سے راز ہیں جو خود میں سموئے ہوئے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو شاید تاریخ کی نظروں سے اوجل تھے یہ شہر داتا کی نگری کہلاتا ہے اس شہر میں کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سوتا دور دراز سے آنے والے لوگ بھی یہاں پر اپنے رزق کی تلاش کے لیے آتے ہیں اور یہ شہر ان کو رزق پراہم کرتا ہے ایک ایسے ہی شخص کی داستان آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں دکھانے جا رہے ہیں جس نے اس شہر میں رہتے ہوئے اپنی پہچان بنائی اور بہت سی جگہوں پر لاہور شہر کو دنیا میں روشناس کروایا تو آئیے ہم آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد جعوید ہے اور میں آلٹ شیٹی لانگا منڈی کار رہنے والا ہوں میرا گھرمی ہے یوسف صلاح الدین صاحب کی حویلی کے کافی قریب ہے والا صاحب میرے تبلہ بجاتے تھے وہ چاہتے تھے کہ میں تبلہ سیکھوں لیکن ان دنوں آج سے تیس چالی سال پہلے جو میزیشنز ہوا کرتے تھے ان کے لئے ایک ایسا ورڈ بولا جاتا تھا میں بلکہ یہاں بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو بھی اسے مراسی کا لفظ یوز ہوتا تھا آج تیس چالی سال کے بعد جب ایک اویرنس آئی ہے ٹیکنولوجی کا دور آیا تو انہیں آرٹیس کہا جانے لگا تو اس وقت چونکہ یہ لفظ مجھے ہرٹ کرتا تھا تو میں میوزک سے دور بھاگتا تھا میں میوزک سیکھنا نہیں چاہتا تھا پھر میں نے والدہ سے بات کی وہ کہنے لگی کہ آپ ایسا کرو سٹڈی تو کر ہی رہے ہو تو کچھ گھر کے معاملات میں اپنے والد صاحب کی ہیلپ کرو تاکہ وہ تمہیں اس تبلے کی طرف نہ لے کر آئے میں نے پھر ابلے ویے جو دال ہوتی ہے چنے کی وہ بیچتا تھا انڈے بیچا کرتا تھا وہاں پہ سیکھیں لگایا کرتا تھا میں سڑک کے باہر تھڑے کے اوپر بیٹھ کر تو میں یوسف صلاح الدین صاحب کے بہت میمان آیا کرتے تھے ان دنوں وہاں جب ایوینٹ سوا کرتے تھے مجھے یہ ایوینٹ بھی نہیں پتا تھا تو پولیس والے آتے تھے تو مجھے کہتے تھے میں سیمن ایٹ کلاس میں پڑھا کرتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے اپنا لکڑی کا پٹا اٹھا لو تو یہاں کوئی فنکشن یا ایوینٹ ہونے والا ہے تو میں وہ لفظ سے مجھے ٹرانسلیشن اس کی اس طرح نہیں پتا تھا یہ پتا تھا کہ کوئی بڑا فنکشن ہونے والا ہے تو وہ چیزیں میں اٹھا لیتا تھا یہ سکول سے آنے کے بعد کی میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں پارٹ ٹیم میں کام کرتا تھا میں سامنے تھڑے پہ بیٹھ جاتا تھا آپ جانتے ہیں آنڈ سیٹی میں تھڑے کا آج بھی رواج ہے تو میں وہاں بیٹھ کے دیکھتا تھا بڑے بڑے لوگ آتے تھے فورنرز خاص طور پر اور وہ بڑے بڑے پوش علاقے کے لوگ ان کے زبرت اچھا وہ جب ایک لینگویج میں بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ انگلیش ہوا کرتی تھی چھٹی جماعت سے تو اے بی سی سیکھی تھی اتنا نہیں پتا تھا انگلیش کا بھی لیکن یہ پتا تھا جب وہ گاڑی سے اترتے تو ایک انسپریشن ہوتی تھی یہ ہوتا تھا کیونکہ میں بیٹھ سکتا تھا یا میں ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتا تو وہاں دل میں خیال آیا کہ میں بھی کچھ ایسا کروں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کروں یہ لوگ مجھے کونٹیکٹ کریں تو وہ پھر میں نے وہ خیال تھا تو جو سوچتے ہیں وہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ میری شاید اللہ تعالی کے پاس کوئی ایسی قبولیت کی گھڑی تھی پھر میں نے بادشریف مسجد آنا جانا شروع کر دیا اور وہ تبلے سے ہٹ کر میں نے تھوڑا ٹوریزم کو سیکھنا شروع کیا پھر نائن ٹین کے اندر ان دنوں بہت سے فارنرز آتے تھے یہ اولڈ سیٹی لاہور تو آپ جانتے ہیں یہ تو پوری دنیا کا ایک زبردست شہر اب بھی ہے پہلے بھی تھا اس وقت فارنرز بہت آتے تھے میں ان کے ساتھ جیسے ایک سٹوڈنٹ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا تھا انہی نے مجھے کافی انگلیش کے سنٹینسیز بھی سکھانے پھر اس کے بعد مجھے ایک فارنر نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو تو میں باچھے مجھے میں بک پکڑی ہوتی تھی جیسے کوئی فارنر جا رہا ہوتا تھا تو میں اسے پریٹنٹ کرتا تھا کہ میں تو سٹڈی کر رہا ہوں میں بک اوپن کر لیتا تھا تو چاہے کہ میری یہ ٹینشن انٹینشن زیادہ جو تھی وہ بک میں نہیں اس وقت ہوتی تھی I wanted to speak to him کہ اس کے ساتھ انگلیش بولوں گا تو میں یوسف سلاودین صاحب کے جو گیسٹ آتے ہیں شاید میں ان سے بات کرنے کے کابل ہو جاؤ سکول میں بھی بے شک سکھاتے تھے تو ان دنوں اتنی انگلیش کا زیادہ رواج نہیں تھا تو اینی ہاؤ پھر میں نے وہ فارنرز کے تھا ایک فارنر نے کہا کہ آپ ایسا کرو become a tour guide میں نے کہا جی میں تو نائن ایٹ میں پڑھتا ہوں کیسے میں tour guide بن سکتا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کہا کرو I'm a student and I want to become a tour guide تو یہی سنٹنس میں نے شاید آج سے تیس اکتیس سال پہلے بولا تھا I'm a student and I want to become a tour guide آج بھی مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ میں سٹوڈنٹ ہوں اور میں ایک اچھا tour guide بننا چاہتا ہوں مجھے کیا ملنا تھا جب میں سٹوڈنٹ تھا اس وقت تو نہیں پتا تھا لیکن آج میں جانتا ہوں مجھے کیا کچھ مل چکا ہے میں نے اسی لہور سے مختلف foreigners کے ساتھ غیر ملکیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گلیوں کوچوں میں جانا اب ماشاءاللہ اس وقت جو میرا جو اس وقت ایک platform ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں پورے پاکستان کی بڑے بڑے delegations کو سیر کرواتا ہوں right now I'm with wall city of Lahore authority sir kameran Lashari صاحب بڑے visionaries ہمارے جو boss ہیں ان کے بعد میڈم تانیا جی ہیں میں article لکھتا ہوں بڑے بڑے delegations آتے ہیں میں tourist guide کو training دیتا ہوں کہاں میں خود ان گلیوں میں گھومتا تھا اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کیوں ان گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہوں بعض دبعے ایسا ہوتا تھا آپ جانتے ہیں گلیوں میں نا بعض گلیاں بند ہوتی ہیں بند گلی جی سے کہا جاتا ہے تو میں نے وہاں جانا تو میں نے اندازے لگانا کہ نہیں شاید یہ گلی کہیں سے راستہ نکلتا ہو تو ان گلیوں کو explore کرتے کرتے میں ماشاءاللہ اس وقت پورے پاکستان کو explore کرتا ہوں اور میں training دیتا ہوں guides کو اور ابھی بھی میں tourism officer بھی ہوں لیکن مجھے guide کا کام بڑا ہی اچھا لگتا ہے اور میں نے tourism industry کے اندر ایک نام کمایا اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس lahور نے عزت دی اور music سے میں ہٹ چکا تھا اب تھوڑی اسی ہوتا ہے کہ اب انہیں artist کہا جاتا ہے اب جو میرے بچے ہیں انہیں میں tourism بھی سکھا رہا ہوں اور music بھی سکھا رہا ہوں اس وقت ماشاءاللہ میں پاکستان کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں عرف الوی صاحب ان کے tour کنڈکٹ کر چکا ہوں اس کے علاوہ بہت سے ambassadors اور تاتارستان کے پریزیڈنٹ صاحب جب آئے تھے جو بھی سیلیبرٹی لاہور میں آتی ہے خاص طور پر جب وہ شاہی کل آتے ہیں تو چونکہ wall city of law authority ان کو ہوسٹ کر رہی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ میری ہی ڈیوٹی لگتی ہے تو جو میرا خواب تھا کہ میں foreigner کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا تھا اب ماشاءاللہ مجھے calls آتی ہیں مجھے میرے آفیس والے ڈیپیوٹ کرتے ہیں پابند کرتے ہیں کہ فلان سیلیبرٹی آ رہی ہے جیسے شان صاحب ہیں حدیقہ کی آنی صاحب آئے ہیں تو اس طرح مشران ساری جی آئے تھے تو جو بھی شو بیس انڈسٹری سے بھی کوئی آئے تب بھی میری ہی ڈیوٹی لگتی ہے انڈین ایکٹر جو لیجنڈ ہے نصیر الدین شاہ صاحب once he came to lahور تب بھی ماشاءاللہ میری ہی ڈیوٹی لگی تھی اور مختلف رائٹرز جب آتے ہیں جیسے جو بھی چودری صاحب تشریف لائے تھے مستنصر سینطارت صاحب تو یہ تو ان کو تو ٹور کروا کے میں نے سیکھا بھی بہت کچھ اچھا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا جس میاں یوسف صلاح الدین صاحب کی حویلی اور ان کے بارے میں کون نہیں جانتا پہچان ہے شہر لاہور کی تو جن کی حویلی کے باہر میں کبھی تھڑے پہ بیٹھا کرتا تھا آج سے تقریبا اٹھائیس تیس سال پہلے اور اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور میاں یوسف صلاح الدین صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ بھی مجھے آفیس میں کول کرتے ہیں کہ آج ہمارا ڈیلیگیشن ہے تو جعوید کی اگر ڈیوٹی لگ جائے تو بہت بہتر ہوگا یہی میرے خدا کا میرے پر کرم ہے یہی میرے شہر لاہور کا میرے اوپر کرم ہے جی میں جیسے بتا رہا تھا سیاحت نامہ کے لوگوں سے میں آرٹیکل بھی لکھتا ہوں بلکہ دی گارڈین نیوز پیپر جو انگلینڈ میں ہیں انہوں نے بھی میرے بارے میں ٹوریزم پوائنٹ آفیس سے لکھا ہے اس کے علاوہ پاکستان ٹوریزم کے اوپر میں نے ٹیٹ ٹو کر رکھی ہے تو اس شہر لاہور کو میں نے اتنا اس شہر لاہور نے مجھے دیا ہے کہ میں اس کا احسان کبھی نہیں لٹا سکتا لیکن ایک کام میں کر رہا ہوں میں جو نئی نسل ہے میں ان کو بتاتا ہوں یہ چیزیں ٹیٹ ٹوک میں نے کر رکھی ہے پاکستان ٹوریزم کے اوپر یہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے جب بلکہ گوگل پہ لکھیں گے جاوید فیمس پرسن تو وہاں میری وہ چھے منٹ کی ٹیٹ ٹوک ہے وہ آئے گی اور میں نے پورے خوبصورت پاکستان کو صرف چھے منٹ میں ڈسکرائب کیا ہے